بہت شکریہ او اردو تے انگریزی اوزی وجہ ہی کہ ساڑے بہت سے شرکائی جئے کہ جلے ان کو آن نہیں بھی آئے تو ساہنے انہوں سے ریائت رکھیے کہ او اردو تے انگلیش ساڑے بعض سپیکرز چونکہ انگلیش بولنے والے بھی ہیں بہت جوہ نہیں آسکے مثلا ڈاکٹر حلال تکیر انہوں سے اردو بھی آن دی انہوں سے مکالہ ہے اردو چاہا مکالہ میں پڑھنا نہیں گا صرف ازا ایونہ دا مکالہ بھی ڈاکٹر خلیر تکار استمبول دے پروفیسر پروفیسر ڈاکٹر خلیر تکار ای اردو تے شعبہ اردو دے چیئر مینن تے ساڑی ہن کو بڑا پیار کردن یعنی اتنا پیار کردن کہ بلکل نہ دے رادہ آنے دا پیپر پی جانے ہن کو گرامر دے کتاب لکھ ماری نے تے میرے کل موجود دے دو سو اٹھا سٹھ سفر دے کتاب ہے جسے مکمل گرامر دے قوائد و ذوابت دے مطابق انہوں نے ہن کو گرامر کام کیتا ہے انشاءاللہ سیو بھی چھاپ سی میں نے انہوں نے نوادہ کیتا ہے انشاءاللہ گندارہ بورڈ اس میں چھاپ سی اس تے تخمینہ جائے پرنٹنگ دے کیونکہ فور کلر پرنٹنگ ہے ایک لاکھ سے زیادہ تھا پراجیکٹ دا منصوب ہے انشاءاللہ اللہ ہنو دے سی اتنا سی چھاپ دے سی ایک بندہ ترک بندہ جو سوڑنا تنا پیار کہتا سیس کیوں ناظر کی کتاب شاپی ہیں انہوں نے جو ہے مکالہ لکھا ہے ہنکوں کی بقا کے لیے میاربندی کی ضرورت کچھ خیالات اور کچھ تجویزات صرف یہ انوانت وارہ سوڑے پیش کیتا ہے باقی مکالہ بڑا طویلے واقعی ایک اور صاحب یہ ہے ان ساڑے جدہ نام میں لے سام ڈاکٹر مہندر سنگھ جنہ نے اندوستان سے آنایا وہ انہوں نے چون کے ویزا نہیں مل سکا انہوں نے میری کرسپانڈرز چھے مہینے رہی ہے ایمیل تے وہ اس علاقے دے نینے والے ہیں مردان دے رہنے والے ہیں پاکستان بڑھنے سے بعد وہ شفٹ ہو گئے ہیں انہوں نے جنہیں اترم ہوتا ہی یعنی بیگم وہ رہنے والی تودی ڈیر خان دے کو لے علاقہ ہوئے اس علاقے دے رہنے والی ڈیر خان دے رہنے والی تو انہوں نے مکالہ لکھا ہے بڑا مزدار مکالہ ہے لیکن میں ٹائم بھی نہیں گا صرف ایک سٹھ سال پہلیاں یادگیریوں یہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کافی طویل ہے یہ پورا پیپر نے انہوں نے کہنے منو اج آپ نے معاشرے میں مخاطب ہونے ہیں بہت ساری خوشی ہونے دی پہئیے سچ پوچھ دیو تا منو تا اے پتا بھی نہیں گا کہ میں معاشرے دی ان کو دی ترقی واسے ات مت تونی سوچ دا ہو سی جس دی اسنو لوڑ تا نہیں بس عدد دی ترقی واسے اپنے پیچھے جاتی مارن واسے انہوں نے اے سوچے ہو سی آیا اتھا تی سوچ دی بلندی آکسیاں ساکنیاں جے گلان کران تا زخم پھانے کھولن تا نا پر تازے حسن ہونو والے پاکستان چو اجو کے گئے میرے جے رفیقیاں نو نوی آباد کرن والے ملک تے کئی ناوہ نال مخاطب کیتا تے جو ادھروں ہندوستان والوں آئے انہ نال کڑا گٹھ گزریئے ادھروں دے لوگ پاکستان دے مغربی پنجاب تے ریاست سن تک دے گئیں پشتو زبان نا سمجھتے نا تے بولن دی وجہ نال خیبر پختن خوا دے لاکے وچ داخل ہون دی جرتنا کتی نے میں اج ہند کو دی ترقی دے بارے سوچنے والے لوگا نال اگر خوش خوشی سانجی پیا کرنوا کہ ہند کو دی ترقی ہون نال جنا لوگا نے خیبر پختن خوا دے رخنا کتا ہیون انا دیا نوی آنسلا اتھا آکے آباد بھی ہو سن تے جارت بھی کر سن تے اتھو دی میمان نوازی دی خوشی آسل کر سن بڑا طویل بڑا مٹھا مقالہ ہے سر میں انہوں نے وعدہ کیتا ہے کہ تو آج اس مقالے میں ایک جسٹ پیش کر سا ہوں بہت چاندے ستر سال سے زیادہ انہوں نے عمر ہے لیکن کیپٹن ڈاکٹر مہندر سنگھ انہوں نے پورا نام نے انشاءاللہ میں نے انہوں کیا ہے میں نے کہا اللہ تو انہوں نے یہ آتی دے تے جو دوسری کانفرنس کر سی ہیں تے سی جلے ہی چیز پیدے ہو گئے ہیں انٹیئر منسٹری آف انٹیئر تُسی لوگ جان دیو اُدھے کچھ پرابلم دے ساڑھے دوست بیٹھیں خود بھی بہت اُن میں